بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی دیر سارا دنیا اس میں جائے گا جس سے بہت زبردست اس کی لکھ آئے گی اور دنیا میں اسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے ہر چیز میں تو یہاں میں کٹیو لال مچ ہاف چمچ اٹھ کر رہی ہوں ہاف چمچ میں اس میں ثابت زیر اٹھ کروں گی ہاف چمچ میں اس میں نمک اٹھ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاف چمچ بیسیو لال مچ اٹھ کروں گی یہ اپشنل ہے اگر نہیں آپ اٹھ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اب ہاتھوں کی مدد سے تمام مکسر کو میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کروں گی تمام سالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب میں اس کے کباب بناوں گی بلکل بری بری کباب ہم ان کے کباب بنائیں گے موٹے بلکل بھی نہیں بنائیں گے وہ میں آگے جا کے ایک بتاؤں گے کیوں ہم نے ان کے بری کباب بنانے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح اس کے میں بری کباب بنا لوں گی ایک ہی شیپ کے سارے کباب جو ہیں وہ بنا کے میں ریڈی کار لوں گی باس ان کی موٹا ایتنی ہونی چاہیے زیادہ موٹے نہیں رکھنے ہم نے تو یہاں دیکھیں ایک پلیٹ میں ان کو میں نے جو ہے وہ شفٹ کر لی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہم نے ان کو پتلا پتلا بنانا ہے تو یہ دیکھیں دوسرا بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہاں میں نے ایک کٹر لے لی ہے آپ کسی بھی تیز نائف کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں انٹے جو ہیں وہ میں نے تھوڑے ہارڈ بوائل کیے تھے تو اس طرح ان کے سلائس کٹنگ کر لی ہے آپ ان کے سلائس جو ہے وہ میں لادہ لادہ کر لوں گے تو ایک ہی کباب کے اندر آپ کو دو طرح کا ٹیسٹ آئے گا اور بچے تو بہت شوک سے ایسی چیزیں کھاتے ہیں آپ بچوں کو لانچ میں بنا کے دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اب گرمی آ رہی ہیں تو کچھ کھانے کو دن نہیں کرتا تو جوٹ پڑ سے یہ والے کباب ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کو خوش کر دیں تو یہاں میں نے ایک کا سلائس جو ہے اس کے اندر رکھا ہے اور دوسرا کباب اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں ایک کباب بن گیا ہے اگر میں دوسرا بھی بناوں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس طرح ایک ایک کا سلائس رکھتی جاؤں گی اگر اس کے اوپر کباب رکھوں گی اور اس طرح اس کو اچھے سے بائنٹ کر لوں گی تو اسی طرح تمام کباب جو ہیں وہ بنا کے میں ریڈی کر لوں گی اگر وڈیو دیکھتے دیکھتے آپ یہاں تاکہ آگئے ہیں تو پلیس اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوسرا میں نے دو انڈے لے لی ہیں انڈوں کو اچھے سے پہنٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے بریڈ کرامز لی لی ہے یہ اس کی کوٹنگ کے لیے ہیں اگر آپ انڈا اور بریڈ کرامز نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ بیسن کا بیٹر جو ہے وہ بھی بنا کے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوں گے تو سب سے پہلے کباب کو میں نے انڈے کے اندر ڈپ کی ہے اب میں بریڈ کرامز کے ساتھ اچھے سے اس کو کوٹنگ کروں گی انڈے کو بنا کے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں تو فریزر کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ آپ اس کو ڈبل کوٹ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرامز پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے پھر اس کو بریڈ کرامز کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کرنچی اور مزے کے بڑنے گے اور یہ دیر تک فریز رہیں گے تو یہاں اگر میں دوسرا بھی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو پہلی انڈے کے اندر ڈپ کی ہے اس کے بعد پھر بریٹ کرم کے ساتھ اس کو میں کوٹنگ کروں گی اس طرح تمام کباب جو میں ہے وہ میں پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی بعد میں بریٹ کرم کے ساتھ کوٹ کروں گی اور ان کو ایک سائٹ پر رکھتی جاؤں گی بہت ہی ایزی سی ریس پی ایچ اٹ پر بن جاتی ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ تمام کباب کی میں نے کوٹنگ کر لی ہے بہت ہی زبردست دیکھے کوٹنگ آئی ہے اور بلکل بھی یہ اکتری نہیں ہے یہ جو ہیں وہ بائنڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی میں نے پین کے اندر کوکنگ آئی لے لی ہے تقریباً ایک کپ کے قریب جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں کباب اس کے اندر اٹ کار دوں گی ویڈیم ٹولو فلیم کے اوپر ہم کباب فرائی کریں گے تاکہ زبردستہ ان پر کلر آجے باقی تو تمام چیزوں جو ہیں وہ آر ریڈی کوک ہیں تو ابھی ان کو میں فلپ کرتی ہوں ایک طرف بہت ہی زبردستہ خوبصورہ سا کلر آگیا ہے تو دوسری طرف تقریباً آدھے سے ایک منٹ کا ٹائم لگے گا اس سے زیادہ نہیں تو یہاں دیکھیں زبردستہ کلر آ چکے ہیں تو اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور ان کو ایک بردن میں شفٹ کرتی ہوں اور فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگتی ہیں بہت ہی زبردست لوگ آئی ہے چٹ پڑ بن جانے والی ریسپی ہے اچانک سے میمان آج ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں زبردستہ ان پر کلر آیا ہے اب یہ کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی ایک باب میں دو طرح کے آپ کو فلیور جو ہیں وہ ملیں گے تو یہاں دیکھیں جی اس کو میں نے کٹ کی ہے یہ بہت ہی کرنچی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بنے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائی کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں گے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ